اور میں جانا چوپڑا صاحب کے پاس آتا ہوں بہت سارے شیئر آنے سے پتا کرنے ہیں چوپڑا صاحب جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں نا میرے کو ایک کمپنی ترند دھیان آ جاتی ہے اس کا نام ہے مشٹان فوڈز میں کو اچھے سے یاد ہے آپ نے سترہ اٹھارہ پر یہ بات چیت کی تھی آج میں اس شیئر کو میں نے جیسی آپ آئے نا میں نے ترند اس کو کھولا اور میں دیکھا اس کے ریڈ چیک کروں کتنا ہو گیا تو دیکھا پچیس ہو گیا یہ تو اور میں نے چار ڈی میں نے اپنی سکرین پ کر دی ہے سر یہ بہت بڑیا چلا پہل تو اس کے لئے تھینکیو آپ نے نویشکوں کے سامنے ساری بات رکھی اور اچھا سے چلایا بتایا اور آپ میرے کو یہ بتا پائیں گے کی ابھی کیا کرنا ہے سر 12 13 15 16 17 18 اس لیول پر کسی نے بھی خریدہ 25 کا ریٹ آ رہا ہے کیا کیا جائے سر انمیوٹ کیجئے چپڑا جی تبھی آج آئے گی انمیوٹ کیجئے انمیوٹ یہ پہلی بار جب کور کیا تھا آپ کو گھنے واد آپ نے یاد رکھا پہلی چیز کیونکہ آپ لوگ اتنے شہر اتنے انکرز اتنے لوگوں سے اتنے انلیس سے ملتے ہیں پھر بھی یاد رکھا شکریہ اس کے لئے تو پہلی بار 12 روپے پہ میں نے ریکمینڈ کیا تھا وہاں سے 18 گیا 18 سے 25 ہے دیکھیں ایک چیز ابھی اس کے ریزلٹ آیا تھا اس کمپنی کا جو ریوینیو ہے وہ ڈبل ہوا ہے اور کوئی بھی کمپنی اگر ایک سال میں اپنا ریوینیو ڈبل کر رہی ہے پروفٹ ڈبل کر رہی ہے تو یہ نشید روپ سے ایک سٹار ان دے میکنگ ہے اور وہیں پہ میں نے اس کو 12 روپے پکڑا تھا کیونکہ بڑا اچھا گروت پیٹن دکھا رہا تھا تو میرا یہ ماننا ابھی بھی یہ 27-26 تک جا سکتا ہے جو لوگ اس میں نیویشت ہیں اس میں نیویشت رہیں اور نشید روپ سے چار مہینے میں پیسہ ڈبل ہوا ہے اچھا چلا ہے سٹاک تو شکریہ ڈیمپی جی ایک بار پھر سے اکناولیج کرنے کے لیے موٹا موٹی آپ کا ایک ویو پائنٹ میرے کو چاہیے تھا وہ جو آپ نے دے دیا اس کے لیے تھینک یو میں جے پٹیل سے شروع کر رہا ہوں آج کی ٹریڈنگ کال سے پھر صدیب بتائیں گے پھر کپیل بھی اپنی کالز بتا دیں گے جے آپ کی ٹریڈنگ کالز ہم لکھ رہے ہیں جرہاں بتائیے کونسی کالز ہیں ڈیمپی جی جو میرا پہلا کال رہے گا وہ ہوگا ابی کے پیٹل پر ابی کے پیٹل نے کافی بہتر اب بھی بریک آؤٹ دیکھا ہے 185 کو پار کہ بہت اچھے سے سسٹین کر رہا ہے بہت ٹائم سے اور مجھے لگ رہا ہے جو لیول تھا 2023 کے اکٹوبر منت کا اس کے بھی اوپر بریک آؤٹ دیا ہے یہ سٹوک نے تو مجھے لگ رہا ہے واپس سے 197 199 کے لیول ہمیں واپس سے دیکھ سکتے ابی کے پیٹل پر اور سٹوک پلوس کے طور پر 181 کا سٹوک پلوس رکھ کے یہاں پر ٹریڈ لینا ہوگا بہتر مومنٹم ہے تو مجھے یہ سٹوک کافی اچھا لگ رہا ہے دوسرا جو سٹوک ہے وہ ہے مدرسن کا مدرسن میں بھی آج ابھی مومنٹم کافی آیا 122 کے اراؤن ابھی بہاو چل رہا ہے 122 کے بیچ میں بریک آؤٹ آیا اور جو راونڈنگ بارٹم پیٹن ایون آئے رہے ہیں بہت ساری پیٹن جو ہے وہاں سے کنوکشن مجھے آ رہا ہے یہ سٹوک میں اسے ٹائگٹ کے طور پر بولنا چاہوں گا تو 129 کا ٹائگٹ رکھیں یہ سٹوک میں ہم ٹریڈ لے سکتے مدرسن میں اور اسے سٹوپ لس 116 کا سٹوپ لس رکھیں یہ سٹوک میں ہم ٹریڈنگ لے سکتے لگ رہا ہے مدرسن تو میرے کو سر یاد ہے آپ نے پہلے ایک دو بار کروکشن ہم کو دلوایا اور آپ نے کہا ہے کہ تھوڑا پوزیشنلی بھی رکھنے والا شیئر ہے میں کوئی یاد اچھے سے اے بی کیپیٹل آپ کے لسٹ میں آئے سٹوکچنری کافی سٹرونگ ہے کل سے ایکشن میں آ گیا کل بھی اچھی اوپننگ تھی کلوزنگ تھی اور آج اچھی اوپننگ تھی اس کی تو دونوں شیئر ہوگے جیپ پٹیل کے سدیپ سر آپ کا بہت شکریہ ہے بجٹ کے دوران جب آپ آئے تھے آپ سے اچھے سے بات ہوئی مزا ہے آپ سے بات چیت کر کے اگلی بار بھی آنا ہے سر جولائی میں پھر سے آ رہا ہے بجٹ آ رہے ہیں نا آپ سدیپ سر آپ جب جب بلائیں گے سر سر ہم آ جائیں گے آپ کے ساتھ بھی بات کرنے میں اور ڈسکیشن کرنے میں بہت مزا ہے اور سب پینل ممبر سے بھی ملکے بہت مزا آیا تھا بہت بڑی ہے بلکل سر آپ ایسا اتنا اور مت بولین تو کئی بار آنسو آ جائیں گے آپ اتنا پیار مت دیجئے سوڈیپ سر اپنے جانا شیئرز بتا دیجئے ڈیمبی جی پہلا سٹوک ہے جو میرے ریڈر پہ آج ہے وہ ہے یہ سٹوک میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بار پچھلے سال میں اگر ہم دیکھیں تو پورا دوہزار تیس یہ سٹوک پرنڈنگ رہا تھا اس کے بعد اولموست نوویمبر میڈ سے ایک کنسولیڈیشن فیز میں چلا گیا تھا اور آج ہم نے یہاں سے ایک ڈاؤنڈورڈ فلوپنگ ان لین بریک آؤٹ ہم نے دیکھا یہاں پہ وولیومز کے ساتھ تو مجھے لگ رہا ہے سارے میجر موونگ ایوریج اس کے تو اوپر چلی رہا ہے اور سٹرکچرالی بھی کافی اچھا ہے تو شورٹ ترم پرسپیکٹیو سے اور میڈیم ترم پرسپیکٹیو سے دونوں لیاز سے یہ سٹوک کالیفائی ہوتا ہے بائی کرنے کے لیے تو مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ گیارہ سو نبیے کے سٹوپ لاؤس سے تیرہ سو تیرہ سو دس کے ٹارگیٹ کے لیے میسیس بیکٹرز پوڈ کو لیا جا سکتا ہے دوسرا سٹوک ہے ultratech cement آج ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ cement stocks میں ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہے grassim ہو ultratech ہو اور کافی دوسرے stocks ambuja میں بھی ہم نے پچھلے ایک دو دن میں دیکھا تھا اچھا momentum بنا ہوا ہے مجھے لگ رہا ہے سمنٹ stocks میں تھوڑا زیادہ اچھا روزان ہے اور جو اسب سے پچھلے چار پات دن کا جو consolidation ultratech میں ہم نے سپیسیفک نہیں دیکھا تھا اس کے بعد وہاں سے جو آج breakout دیکھ رہے ہیں ہم دس ازار دو سو کے لیول کے اوپر تو ایک conviction بیٹھ رہا ہے کہ daily weekly monthly charts پہ تو strength ہے ہی اور جو extreme short term جو ہم چارٹ دیکھ رہے ہیں ساٹھ منٹ کے یا تیس منٹ کے وہاں پہ بھی ایک اچھا buying دیکھ رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے momentum perspective سے ultratech میں ہمیں buying میں رہنا چاہیے دس ازار ٹھیک ہے ڈن سر ultratech cement کل بھی اچھا چل رہا تھا آج بھی اچھا چل رہا سیارے سیمنٹ کی companies چل رہی ہیں آس تو گراسیم بے پکا دا اس کو پریس کا پیر ہے وہ اور میسیس بیکٹر آپ نے دیا ہے اور یہ بہت بڑی ہے کمپنیاں اچھی growth دکھا رہے volume وغیرہ ٹھیک ہے market capture اچھا کر رہی ہے یہ بیٹینیا کو انفیکٹ میں بولوں گا اچھے ٹکر دے رہی ہے سوڈیف سر کی calls بھی ہو گئی ہیں اب جراج رہتے ہیں کپل شاہ سے کپل سر نمستے سر بتائی سر آپ کے شیئرز کون سے ہیں سب سے میرا پک یہاں پہ ہنڈالک ہوگا رہے گا کیونکہ metal cycles کا overall مجھے structure اور momentum کافی اچھا لگ رہا ہے ہنڈالک ہوگا پیچھے چھے چھے میرے پر جبھی بھی کچھ correction آیا ہوگا ہے 12 سے 14% تک کی سیمیت رہا اور وہاں سے ہمیں بہنس رکھے ملا ہوا ہے تو ابھی کپی جب اس کا correction تھا وہ 12% کا correction ہو گیا تھا اور ہونے کے باہد میں موین جرلی کا support level لیا ہوا ہے اور جو اس کے immediate hurdle تھے 580-585 کے تو اس کے اوپر کافی اچھے سے sustain کر رہا ہے تو stop پہ یہاں پہ بائی کا view بنے گا 592 کے level سے اور نیچے میں 580 کے stop loss رہیں گے اور اوپر میں 615 کے آمیں تارگٹ آتے دیکھنے مل سکتے ہیں اور دوسرا میرا call shot کے انیپیڈ آیا کیونکہ market کا view normally side is to positive ہے اور market بھی اپنے 21,950 22,000 جہاں پہ مارکت نے 3 بار already نیچے میں ریوٹ کیا ہوا ہے تو میرا یہاں پہ میں نے ایک weak stock بھی select کیا ہوا ہے برج paint stock کا جو immediate upside momentum آئے وہ strip relations level پہ آکے روپ دے وہاں سے اچھا سیلنگ پرشنر ملا 50% اس کو ریچرس کرنے بھی اس کے جو ریزنگ چینل تھی اس کا میں نیچے کی اور بریک ڈا دیکھنے ملا ہو ہے تو برج paint مجھے 557 level پہ 575 کے ساتھ اور نیچے میں downside potential 525 سے بتاؤ کہ آپ نے کیا ایمپورٹنٹ چیز دیکھی تھی ریزن 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 جی برج جی جی ساتھ دیکھنی فورمیشن دیکھا ہوا ہے تو جو بھی ریزن اپسائن مومنٹ آیا 670 پہ 670 اس کے منتلی چارک کار ریزن پہ دیکھنے ملتی ہے اور ڈیلی چارٹ میں بھی دو دن سے جو بھی ہم نے آج کبھی دیکھا ہوا تھا 577 ایک سیل برش دیکھنے ملی ہوئی ہے آج ہی ہے تو یہاں پہ ہمیں ویٹنس لگ رہا ہے تو نیچے میں 525 کے ڈاؤن سائن مومنٹ دیکھنے مل ٹھیک ہے ڈن سیر بہت بڑی ہے 525 تک ٹارگٹ ہے اچھے نمبرز آنے کے باوجود بھی نہیں چلا ویک ہوگا ایک لوت آپ تک سیل کال ملا ہنڈ کو پلس ہے میسیز بیکٹر پلس ہے مدر سن سمی پلس ہے تین مہمان چھ کال ایک مائنس پانچ پلس اپنے نوٹس کر لی ہوں گی اپنے بھی لکھ لی ہوں گی میں بھی لکھ لی اچھے سی سٹاپ لس ٹارگٹ رکھ لی نا اور سب بھی مہمان سے ریکویسٹ ہے جیسے سے آپ ٹارگٹ لگے ہم بتا دیجے گا ہم ٹارگٹ ہٹ بھی چلا آگے بڑھتے اوپشنز کا ایک ٹریڈ آپ کے لی لے کے آتے آپ آپ سو چیمپئن اور اکشی بھاگوات مرس جھوڑ رہے آکشی نمستے بتائیے سر کون سا آپ شن رہے ہیں جو آفنون ڈیمپی جی سٹاک کا چناؤ کی آپ شن کی چیمپئن سٹاک کا نام ہے بھارت الیکٹرونکس بی ایل سٹاک چل رہا ہے 182 کے آس پاس تو جو ٹیکنیکل اور ڈیریویٹو سیٹاپ ہے ہم تارگیٹ کا پروژیکشن کر رہے ہیں آرونڈ 195 فور فیبری منت تو اس کے چلتے رنی تھی آپ بل کال سپریڈ سٹریٹیجی بنانی ہے جہاں پہ 182 کی کال بائی کرنی ہے سٹریٹیجی میں بنائی سات ہزار پات سو کی اس سو 182 کی کال خریدی سات روپے چالیس پیسے کس خریدنا آپ کو بیچ نہیں ہے چار روپے پچاس پیسے پیسے بیچ نیا آپ کو ادھیک تم مناپس 14500 کا ہوتا با دکھے گا کوئی بھی آپ اپسن کا ٹیٹ کرتے ہیں تو تھوڑا سٹا پلس کا دھیان جلی رکھ سم مل کے ٹیٹ